بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین کے بارے میں جو ہم پسلے کئی دنوں سے دیکھتے ہاں رہے ہیں کہ ان بچاروں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر لیکن کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جو ان کی مدد کرنے کو تیار ہو سوائے ایک ملک کے جس نے ایک بہت ہی اچھا اور اس کی عوام بھی جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور طیب اردگان نے بھی جو ہے وہ ایک اچھا سٹیپ لیا لیکن کچھ ایسے بے غیرت چینلز ہیں جیسے کہ ہم حقیقہ ٹی وی کی بات کریں جو کہ فنڈنگ کے اوپر چلنے والے چینلز ہیں تو اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ طیب اردگان جیسے محبے وطن جو ہے اور مسلمانوں کا درد رکھنے والا جو ایک لیڈر ہے اس کو بھی برا بلا کہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں انتالیس ممالک کی جو کہ سربراہی ہے سربراہی جو ہے وہ اس کی فوج کی جو سربراہی ہے وہ رحیل شریف صاحب کے پاس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انتالیس ممالک کی سربراہی کرنے والا ایک بے غیرت جو پاکستانی ہے وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہا تو باقی جو لوگ ہیں باقی ممالک ہیں وہ کیا کر کریں سکیں گے اس حوالے سے اور اس حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک اور نہ ہی ہماری جو حکومت ہے اس نے کوئی اعلان کیا ان کی مدد کرنے کے لیے صرف ایک اکیلا مرد مضاہد تیب اردگان ہی جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے ان کی مدد کرنے کا بھی اعلان کیا اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ایران کے حوالے سے تو حقیقت ٹی وی جیسے جو چینلز ہیں جو کہ ایران کی فنڈنگ پر چل رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے بہت ساری تو بیسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کا امریکہ کا اور اسرائیل کا جانی دشمن ہمیں نظر آتا ہے لیکن جب ان مسلمانوں کے حوالے سے بات آئے تو وہ کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ اگر برا وقت آجائے تو وہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا تو اسی طرح جو ہے وہ اب بھی ہمیں وہ وہاں پہ نظر نہیں آتا کسی بھی فرنٹ لائن کے اوپر نہ ہی ان کی طرف سے کوئی بیان جاری ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودیوں کی جو چوتھی بڑی عبادی ہے وہ بھی ایران میں پائی جاتی ہے اور یہ جو بات ہے یہ ہمیں جو ہے وہ پروف دیتی ہے کہ ایران بھی جو ہے وہ کس طرف اور کس لوبی کے لئے کام کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم دھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی بچیوں کے ریب کیا جا رہے ہیں یہ سارا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی تلخ ہیں اور ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک بیٹا جو کہ جس کے اوپر ہمیں فخر ہوا کرتا تھا کسی وقت میں لیکن وہ بھی اب غیرت ہو چکا ہے اور اسی لوبی کا حصہ بن چکا ہے جو کہ جس لوبی میں ایم بی ایف کھڑا ہے اور اسی طرح وہ بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے انتالیس ممالک کی فوج کی سربراہی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی بیان جو ہے ظاہر ہے اس کو جو بیان دلوانا ہے اور جو ساری چیزیں کرنی ہیں وہ تو حکومت کی طرف سے ہی ہوگا لیکن پھر بھی وہ کوئی بھی مدد کرنے کو ان کی تیار نہیں ہے جو کہ ایک لمحہ